اسلام علیکم یہ اپنے جازے دل بننے میں چاہے گا میں نبوڑ کیا ہے بڑے مزے دار ناشتہ تھا اس صبح کیا، ایک اپنے شام چڑھا ہے رات بجے کے اندٹ کی قلپ ہے عندما ہے چاہے بناتے ہیں میں نے کہا چلو چائے بناتے ہیں کہتے ٹیرس میں جلتے ہیں ٹیرس میں ہم سارے آگے بچے بھی آگے تو میں نے اللی کو بھی کہا تھا وہ بھی آج ہے لیکن جی وہ سٹڈی کر رہا تھا ساتھی بھی دیکھ رہا تھا تو پہ بچوں کے لیے کہ ہم نے اپنے ٹیرس میں آگے میں نے چائے بنائی قسم سے ایسے چائے لگ رہی تھی جیسے لکڑیوں پر چائے بنائیوں پتہ نہیں باہر سی باہر کیا ہوا کی ویب بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے باہر نا لکڑیوں پر چائے بنیوں تو یہاں جی میں چائے بنا رہی تھی اور بڑا ہی زبرترس سا موسم بناوا تھا مزے کا ٹھنڈی ٹھنڈی سے ہوا ہے آج کل کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں گرویاں خیر آباد کہہ رہی ہیں اور شکر الحمدللہ کے سردیاں آ رہی ہیں میرا بیسٹ موسم جو ہے سردیاں مجھے بہت پسندے سردیاں اور کس کس کو پسندے سردیاں کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور کون کون کھائے گا پنیاں ساگ پنجیریاں اور ڈرائی فروڈز اور موپلیاں جو جو بھائی چیزیں کھاتا ہے تو میرے سا ضرور شیئر کیجئے کومنٹس میں اور جی بہت بہت اچھے آپ کے کومنٹس آتے ہیں مجھے بہت بہت شکریہ سبسکرائبر اور اس کے پیچھے میری کتنی سٹرگل ہے کتنی مینے دیار میری آئی سیڈ ویک ہوگیا ہے یہ دس ماہ کام کرتے کرتے میری اچھی بھلی آئی سیڈ تھی اور جس کو کہتے ہیں بس اتنی ویک ہوگیا ہے کہ مجھے نزدیک سے اب نا تھوڑا سا فین نظر آتا ہے اور دور سے بھی اتنا میں نے کام کیا ہے یوٹیوب پر اتنا زیادہ اتنا زیادہ مطلب ٹائٹل ڈسکرپشن سے لے کے اس کی سرچ میں مطلب ایک بلوگر جو اچھا والا ہیلڈی کنٹنٹ لانے والے اس کو بتا ہوتا ہے کہ اس کو پر کتنی میند ہوتی ہے اور یوٹیوب کو مطلب چلانے کے لیے ہمت اور حوصلہ پیشنٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے بہت وقت ایسے دل کرتا ہے کہ بس فون توڑ دو یا بس گھر سے بھاگ جو میں نے اگلا بلوگ نہیں ڈالنا کیونکہ بچوں کے ساتھ گھر کے ساتھ ان چیزوں کو منیج کرنا بہتا تھا مشکل ہوتا اور اسی تقریب ہے اسی دس ماہ میں مجھے اتنی شدید انزائیٹی بھی ہوئی کہ بس میں اتنی ڈپریشن میں جاتا تھا کہ جس میں تین تین دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے بلوگ نہیں ڈالا لیکن ہم لائیو کر لیا کرتے تھے کیونکہ اس کے لئے پوٹینشل کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے اب یہ میرا یہ ٹاسک ہے کہ میرے پاس جسٹ ٹو منٹس ہیں اور میں نے اپنا فور تھاوزرنڈ واش ٹائم پورا کرنا ہے اور ابھی میرا ڈیڑھ ہزار واش ٹائم پورا ہوا اتنے ولوگ ڈالنے کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد کیونکہ آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو کو وارل ہو رہا ضروری ہے اور اگر آپ کے پلیلسٹ کے پر بھی چلاتے ہیں کوئی آپ کے مطلب نہ میں نے پلیلسٹ بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ کے ریلیٹیف دوست میرے خیال میں یہ بیسٹ وی نہیں ہے جو اورگینک ذریقے سے آپ مطلب ویوز حاصل کرتے ہیں واش ٹائم حاصل کرتے ہیں وہ بیسٹ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیاب کرے گا آپ سب کی دعاوں کو مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگ نے میرے اتنی حسنہ فضائی کی اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی آپ میرے حسنہ فضائی کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن میں ضرور کامیاب ہوں گی اور اس سال کے دسمبر کو اٹھائیس دسمبر کو پورا سال ہو جائے گا کہ میں نے اپنے چینل کو میرے چینل کو ایک سال ہو جائے گا آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی حسنہ فضائی کی ضرورت ہے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجے گا اور سجلس فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا یہاں پر جی میری چائے بن کے ہو گیا تیار اور جی میری چائے کو پہلے چک ہے کیونکہ نا شروع سے میری عادت ہے میں چائے کو پہلے چھک لیتے ہیں اس میں میٹھا شیٹھا ٹھیک بھی ہے پروپر بھی ہے چائے بنیوی زبردست تھے اور علی حسن صاحب بھی آگے علی حسن کہتا ہے کہ میں نے چائے پینے ہیں ممہ جی میں نے کہا چلے آپ بھی چائے پینے اور تھوڑی بہت بچوں کو دے دینے چاہیے اس میں کوئی بھی خاصی شنی ہوتا سردیوں میں خاص طور پر جب سو فیل آئچی دارچینی ڈال کے بچوں کو نہ چائے دو دو گھونٹ دے دینے چاہیے اس کے بچوں کا سینہ صاحب ہو جاتا ہے اور میرے بچوں کو تو بہت زیادہ افیکٹ کر دیتی ہے ماشاءاللہ جب کھان سے وغیرہ تھوڑی سی بھی دے دو نا تو ان کو آرام آجاتا اور ویسے تو علی حسن چائے نہیں پیتے لیکن یہ آج ہی فرمائش کر رہے تھے بایر جو ہم چائے بنا رہے تھے کہا رہا تھا ممہ جی مجھے بھی چائے پینے ہیں میں نے کہا جی ضرور تو بسم اللہ جو میرا بڑا بیٹ ہے اس کو تو شدید نفرت ہے چائے سے تو وہ سمیل بھی نہ آئے وہ چائے بلکل بھی ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا یہ آئیمان فاطمہ بھی پی لیتی ہیں اور علی حسن بھی پی لیتا ہے اور کیونکہ ان کے ماما ببا بڑے شوک سے پیتے ہیں آج کل جو میں نے چائے بھی بلکل کم کر دی اس میں کوئی اتنی خاص صحت مندی تو ہے نہیں اور مجھے تھوڑا سا یہ شوارہ تھا کہ جیسے اسیریٹی ہو جاتی ہے نا یہ چائے پینے سے خالی پیٹ تک بلکل بھی نہیں پینے چاہیے اور ہم بس ایک ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ چائے ہے تو جیسے سب کچھ ہے لیکن چائے میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہے صرف یہ کہ آپ کا جو نرس سسٹم ہے آپ کو چالو چلاک چلیتر بنا دیتی ہے نیند نہیں آتی نا آپ کو یہاں جی میں اوپر بار بار اس لیے دیکھ رہی تھی کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر ہمارے فیورٹ وائٹ کلر کی کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں تو جی جو پنجلوں میں جانے کا نام لیتی ہے پیچھے دیکھیں کیج خالیاں ہمارے بلکل اور جو اوپر ہے نا چھوٹ چھوٹی بالکونیا بنی میں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو جی یہاں جی شکر وغیرہ سارے پانڈے شینڈے میں سمال کے لے کے جا رہی اور چائے بھی لے کے جا رہی چلو چلو چلتے ہیں اندر اور جی اندر جا کے چائے پیتے ہیں جو جی اندر آئی ہوں تو علی حسن کو تو اتنی برساند آئی چائے کہتا مامو اتنی مزے کی چائے بنائی اتنی مزے کی اس میں آپ نے ڈالا کیا ہے میں نے بیٹھے اس میں میں اپنا پیار اور خلوس ڈالے یہ ویسے چائے بنائی تھی حفیظ نے میرے ہزبن نے بنائی تھی رات کو اکثر چائے میرے ہزبن بناتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں چائے تم پتی بہت کم ڈال دیو پتی ایسا ڈالا کرو اس کو پک نکلی رکھ دیا کرو اس کو کارا کرو جائے کو اور میں پتی میں بیس کوشش ہوتی کہ پتی کام ڈالوں بس مجھے پتی سے زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے اسیڈیٹی کا مسئلہ نہ ہویا مطلب پتی زیادہ میرا دل گھمراتا ہے پتہ نہیں کیوں زیادہ پتی نہیں پی سکتی تو یہ ڈال کے تو اتنا خوش ہو رہا تھا ماما ابھی تو اور یہ اب ہونے والا ایک بہت مشکل ٹاسک جو ہر ماں کو یہ ٹاسک جو نبھانا پڑتا ہے یہ ساری رات اور سارا دن بچے کھیلتے ہیں اور صبح صبح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کام کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں جب سکول جانا ہوتا ہے نا اس سے تقریباً ایک ہنڈا پہلے ہمیں کام کروایا جائے تو یہاں میں علیہ حسن کو کام کروا رہی تھے علیہ حسن بالکل بھی فیش نہیں ہو رہے تھے میں نے اس کو بڑی کوشش کی فریش کرنے کی پہلے اس نے سائیکل جلائی اس کے بعد جی میں نے اس کو پھر سامنے بٹھایا من کا بیٹا جانی ہے آپ کام کر لو اس کے دو تین کام پڑے ہوئے تھے من کے یہ کر لو تو جی علیہ حسن ساتھ ساتھ لکھتے تھے کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے کبھی گر جاتے تھے اور کون کون تھی وہاں جو ایسے گڑتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے بچوں کو کام کرواتی ہے تو جی سارا دن بھی آپ کوشش کریں نا ان کی پیچھے بھاگیں دوڑے تو بیٹا یہ کام کر لو یہ کام کر لو بچے ہاتھ نہیں چڑتے اور جی بچوں کو پھر بڑے ہی طریقے سے پیار سے بحلاف مصلا کے کام کروانا بڑتا ہے اور جی علی حسن نے شکر شکر کر کے ایک کام کیا تو پھر اب دوسرے کام پہ آگیا میں نے کہا پتر جانی یہ بھی کام کر لے اور جی پہلے اس نے ای بی سی والا کام کیا اب یہ جی اس کو کانٹنگ لکھنے تقریبا اس کو آگیا ہے شکر الحمدللہ اور اس کے ڈرامے دیکھیں ایکشن دیکھیں یہاں میں اس کو کام کروانا ہوں لیکن یہ بڑکل بھی فوکس نہیں تھا کیونکہ بچوں کے ذنبے شرارت بھی ہوتی ہے صبح صبح فریش ہوتے ہیں نا سائی رات نیند پوری کر کے تو یہاں جی فریش بھی تھے اور کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے یہاں میں نے کہا جی اٹھیں ہاں علی حسن ہوش پکڑے ہوش سکول کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی میں نے ناشتہ بھی بنانا تھا آپ لوگا اور تیار کر کے پھر بھیجنا ہوتا ہے کپڑے پیس کر کے تو کافی چیزیں ہوتی ہیں صبح صبح کرنے والے کیونکہ صبح صبح ہزمان بھی ناشتہ کر لیتے ہیں ہم لوگ بھی ہلکا بھلکا کر لیتے ہیں بچے بھی تیار ہو رہے ہیں تو جی علی حسن ابھی ڈرامے شرامے کرتے ایک اٹھتے پھر میں نے اس کو گود میں بٹھا کے فٹا فٹ کام کروایا میں نے کہا بیٹا جی کام کرو اور سکول کے لیے روانہ نہیں ہونا آپ نے تو یہاں شکر اس نے پھر سارا کام اپنا کر لیا تھا میں نے اس پر سال سال دماز پڑی اور میں نے کہا جی آئیما فاطمہ کو سلا دیتا ہوں گوٹ کا بہت فائدہ جاتا ہے کہ بچے نے اس پر ازیل سو جاتے ہیں دو تین چوٹے دیتے بچوں کی آنکھیں باندھ ہو جاتے ہیں ورنہ میں گود میں دیکھے حلونے دینے کے حساب سے بلکل فیل ہوں مجھے ویسے نسلانے آتا ہی جیسے بچوں کو ایسے مار مار کے سلاتے ہیں میں مجھ سے نسلائے جاتا اور مجھے اچھے لگتا ہے بچے کا دماغ ہیل گیا یہاں جی آئیما فاطمہ سو گئی اس کے لئے میں نے تھوڑے سے یہ گول والے چپس بنائے تھے کہ نرم نرم سے آرام نرم سے کھا لے اس کے لئے دیکھیں کہ کوئی آئیل نہیں ہوگا میں نے سارا ٹیشو سے لے کے اس سے سک کر لیا تھا ساتھ ہوتا کر لیا میں نے کہا کوڑی سو گئی ہے اس نے فرائز نہیں کھا ہے میں ایک دو کھا لیتی ہوں میں نے اپنے نیلز کی شیپ تھوڑی سے بنا لیتی کیونکہ میرے نیلز کافی زیادہ بڑھ گئے تھے اور نماز پڑھنی ہوتی ہے اور پھر مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی کہ میں نے نیلز بڑھائی میں ہے تو ہزبنڈ کے لئے بڑھائی میں تھے لیکن انہوں نے ہی کھا کٹو بیگم صاحبہ یہ کسی بچے کو نہ لگ جائیں تو جی میں نے فوراں پھر کٹنا شروع کر دیے لیکن ایک ہاتھ کے جو نہ جیسے چاند ہماری شروع شروع کی تاریخوں میں نکلتا ہے تھوڑا سوبرتا ہے باریک سا چاند جیسے ہوتا ہے ویسے آپ کے نیلز نظر آنے چاہیے اوپر سے تھوڑے سے اور اس میں اتنی سی روشنی نظر آئے نیلز میں باس اس سے زیادہ ہمیں بڑھے ناخن نہیں بڑھانے چاہیے یہاں جی میں سپیڈ لیا اپنے ناخن بنایا کے اس کی شیپ بنا رہی تھی ویسے میرے ناخنہ کاغذی ناخنہ اگر جیسے میں کوئی ووش وغیرہ کوئی بھی چیز کروں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور بچتے نہیں ہیں تو یہاں ایک ہاتھ کے نیلز تو میں کھاٹ لیتی ہوں دوسرے ہاتھ کے نیلز بچ سے ہمیشہ نہیں کھڑتے تو میں نے کہا بھئی پلیے کس کو مدد کیلئے بلاوں تو جی سامنے حضبان پی رہے تھے جی جائے تو میں نے کہا ایک دو نیلز یہ کھاٹ دے باقی تو میں کھاٹ لیتی ہوں تو جی وہ کھاٹ پکڑ تو لیا ہے لیکن وہ سارے بدلے لینا شروع ہو گئے وہ گہرے گہرے کھاٹنے شروع ہو گئے میں نے کہا بھئی گہرے 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 کھاٹیے گا بس میری تھوڑی تھوڑی شیپ بنا دیں وہ کہہ رہے تھے کہ رکھ کے ناخن کھاٹو دو میں نے کہا نئی نئی پلیز میں ساتھ ہے سامنے کیجئے گا تو جی یہاں میری نیلز کٹ گئے تھے اور کس کس نے یہ جگاڑ لگایا تو جی رات کے راہ میں لیا سن مانگ رہے تھے ماما مجھے انڈا کھانا ہے تو میں نے ایسے بنا دیا اور جی اب سبزی آگئی ہے اب ہم پکانے جائیں گے سبزی لیکن سبزی کا جی میں نے کوئی ولوگ نہیں بنایا اور نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا بنایا ٹھیک ہے سبزی میں تو جی یہاں پر دیکھیں ہمارے کھٹوں میں کتنا پیارا پانی لگ گیا ہے اور میں نے جب ونڈو کھولتی انہوں نے اتنا اچھا یہ لگتا ہے زبردست موسم لگتا ہے یہاں میں سبزی رکھ کے آپ کو سارا کھٹوں کا منظر تکھاتیوں ٹھیک ہے دیکھیں کتنا ہی مزے کا موسم بنایا ہے اور انہوں نے یہ کھٹوں کو پانی دے دیا ہے یہاں سردی آنے والی کافی کچھ یہ بیجیں گے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی رہوں گی اس سردیوں میں انتہائی خوب سردی ہے کھڑکی کھولنے کے بعد منظر لگتا ہے یہاں پر اور جی انہوں نے یہاں ساگ لگانا ہے یہاں پر شٹالہ لگانا ہے یہاں پر انہوں نے پالک شالک سبزی وغیرہ سب کچھ لگائیں گے تو جی پچھلی دفعہ سوما کہ یہاں لیٹے نا دوست بنے میں میرا بڑا بیٹا جو نا عبداللہ اس کے دوست بنے اس نے کہاں آیا پائی ساگ لائیا گھر توڑ کے وہ پھر نا امی منع کرتی ہے یہاں ساگ نہ توڑا کرو کیونکہ یہ گندہ پانی لگاتے ہیں نالے کا پانی لگاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ ہیلڈی نہیں ہوتا ساگ کھانے والا تو جی لیکن ایک زفاہ ہو سارے میرے جو بتیجے ہیں بھانجو سارے گھوش گئے جس میں ہم آج چھلی اکبر تھا عبداللہ تھا سارے انہوں نے نا اور جی آخر میں بس یہی میں کہوں گی کہ حمد و حوصلہ کبھی بھی کسی میدان میں آپ کو نہیں ہارنا چاہیے کنسسٹنسی جو ہے آپ کے زندگی میں ضرور انڈی ہے آپ کتنے ثابت قدر ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کامیابی کے لئے جو پہلی سیڑھی ہے وہ آپ کی کنسسٹنسی ہے کہ آپ نے برقرار ہے کہ کام کرنا ہے یہاں جی سارے دھونے والے چیزیں جی تھی جو میرے سنگ کے پاس چلاغ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ اگر میرے آپ کو آج کا ولوگ میرے آج کی سٹرگل میلک پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ سارا کیچن میں منیج کروں گی یہاں جی بریڈ کرمز پرنن کے لئے میں نے یہ سارے چکڑے شکڑے رکھے ہوئے تھے آئیما فاطمہ نے ہجاب کیا پینی بھی تھی اپنے بابوں کو دکھا رہی تھی اور خوش شورین تھی اس کے بعد جی ان کے سلیپنگ ٹائم آ جائے گا زندگی بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ اس کو سمجھ کے گزارے اور زندگی حسین ہے اگر آپ زندگی میں خوبصورتی یا اچھی چیزوں کو دلنے کوشش کریں تو جس کے ساتھ ہی آئی ہوپ کہ آپ کو میرے آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا یا آئیما فاطمہ کا نمو کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ